کچھ بھی ہو پنجاب اسمبلی نہیں ٹوٹے گی جنرل الیکشن دور تک نظر نہیں آ رہے چودری شجاعت حسین نے مولانا عبدالغفور حیدری سملاقات کے دوران دو ٹوک کہہ دیا جیو آئیس سیکریٹر جنرل نے چودری شجاعت حسین کی خیریت دریافت کی مولانا فضل الرحمان کی طرف سے نیک خواہشات کا اظہار بھی کیا بولے عمران خان نے ملک میں صرف گالی کلچر کو فروغ دیا وزیراعظم شہباز شریف سلاب زدگان کی مدد کے لیے متحرک موسمیاتی تبدیلی سے متعلق کانفرنس میں شرکت کے لیے جنبہ جڑے گئے وزیرا خارجہ بلاول بھوٹو، اسحاق دار، شہرید احمان سمیر، دیگر دی ہمرا وزیراعظم اور اقوام متحدہ کی سیکریٹری جنرل کانفرنس کی قیادت کریں گے پاکستان تعمیر نوح اور سلاب متاثرہ علاقوں کی بحالی کا فریم ورک پیش کرے گا عمل درامت کے لیے بین الاقوامی تابن اور طویل مددی شراغ کردار پر بھی زور دیا جائے گا چنیبہ کانفرنس میں سلاب متاثرین کا مقدمہ پیش کیا جائے گا متاثرین کو ریلیف اور بحالی کے لیے اٹھائے کے اقدامات پر بھی روشنی ڈالوں گا وزیراعظم شہباز شریف کا ٹویٹ کہا متاثرین کی بحالی اور تعمیر نوح کے لیے جامعے فریم ورک پلان دوست ممالک کے سامنے رکھیں گے ہمارے آج کے اقدامات آنے والی نسلوں کے مستقبل کی تشکیل کریں گے وزیراعظم پاکستان سے جنیبہ کانفرنس پر ایم ڈی کی تعمیری بارچیت ہوئی سلاب متاثرین کے ساتھ ہمدردی کا اظہار کیا گیا ترجمان آئی ایم ایف اسٹر پریس کہتی ہیں کہ آئی ایم ایف پاکستان کی سلاب سے پائدار بحالی کی مدد کرتا ہے جنیبہ میں آئی ایم ایف وقت کی وزیر خزانہ اسحار دار سے ملاقات متوقع ہے پلوچستان میں کئی اہم سیاسی رہنماؤں کی پیپلز پارٹی میں شمولیت سابق پیفاقی وزیر سردار فتح محمد حسنی، نواب زدہ دزین مری اور طاہر محمود پیپلز پارٹی میں شامل نواب زدہ جمال ریسانی، میر فرید ریسانی، میر عبداللہ راہجہ اور میر علا بخش رند بھی پیپلز پارٹی کے ہو گئے پلوچ رہنماؤں کی آصف زرداری سے ملاقات سابق صدر نے مبارک پات دی کہا پلوچستان اور پاکستان بیپلز پارٹی کا ایک تاریخی رشتہ ہے ہمیشہ پلوچستان کی حقوق کے لیے حقیقی جدوجہد کی ہے مسلم لیگ نون کے ناراس ایم پی اے مولانا غیاس الدین بھی پارٹی میں واپس آ گئے وزیراعظم شہباز شریف سے بھی ملاقات اختلافات خدم کرنے اور پارٹی کی مکمل حمایت کا اعلان کر دیا عمران خان نے پھر جنرل ریٹارڈ قمر باجوا کو نشانے پر لے لیا خواتین کنونشن سے خطاب میں بولے ملک میں بہران کا ذمہ دار جنرل باجوا ہے شوقت ترین کو بھی جنرل ریٹارڈ باجوا کے باز بھیجا تھا ان کو جا کر سمجھائیں سب جانتے ہیں وہ کون تھا جس کے فیصلے سے جنیوہ کانفرنس میں سلاب متاثرین کا مقدمہ پیش کیا جائے گا متاثرین کو ریلیف اور بحالی کے لیے اٹھائے کے اقدامات پر بھی روشنی ڈالوں گا وزیراعظم شہباز شریف کا ٹویٹ کہا متاثرین کی بحالی اور تعمیر نو کے لیے جامعے فریم ورک پلان دوست ممالک کے سامنے رکھیں گے ہمارے آج کی اقدامات آنے والی نسلوں کے مستقبل کی تشکیل کریں گے وزیراعظم پاکستان سے جنیوہ کانفرنس پر ایم ڈی کی تعمیری بارچیت ہوئی سلاب متاثرین کے ساتھ ہمدردی کا اظہار کیا گیا ترجمان آئی ایم ایف اسٹر پریس کہتی ہیں کہ آئی ایم ایف پاکستان کی سلاب سے پائدار بحالی کی مدد کرتا ہے جنیوہ میں آئی ایم ایف وقت کی وزیر خزانہ اصحاب دار سے ملاقات متوقع ہے پلوچستان میں کئی اہم سیاسی رہنماؤں کی پیپلز پارٹی میں شمولیت سابق وفاقی وزیر سردار فتح محمد حسنی، نواب زدہ گزین مری اور طاہر محمود پیپلز پارٹی میں شامل نواب زدہ جمال رئیسانی، میر فرید رئیسانی، میر عبداللہ راہجہ اور میر علا بخش رند بھی پیپلز پارٹی کے ہو گئے پلوچ رہنماؤں کی آصف زرداری سے ملاقات سابق صدر نے مبارک پات دی کہا پلوچستان اور پاکستان بیپلز پارٹی کا ایک تاریخی رشتہ ہے ہمیشہ بلوچستان کی حقوق کے لیے حقیقی جدوجہد کی ہے مسلم لیگ نون کے ناراض ایم پی اے مولانا غیاس الدین بھی پارٹی میں واپس آ گئے حزیراعظم شہباز شریف سے بھی ملاقات اختلافات ختم کرنے اور پارٹی کی مکمل حمایت کا اعلان کر دیا عمران خان نے پھر جنرل ریٹارڈ قمر باجوا کو نشانے پر لے لیا خواتین کنونشن سے خطاب میں بولے ملک میں بہران کا ذمہ دار جنرل باجوا ہے شوقت ترین کو بھی جنرل ریٹارڈ باجوا کے باز بھیجا تھا ان کو جا کر سمجھائیں سب جانتے ہیں وہ کون تھا جس کے فیصلے سے بھولتے بہران عمران خان کے دور میں بہت مہنگائی ہوئی ہے اور ہم نے مہنگائی کم کرنی ہے چینہ کا جو ہمیشہ سے پاکستان کے ساتھ رہا ہمیشہ ہر موقع میں پاکستان کا ساتھ دیا سی پیٹ کے ذریعے پاکستان میں ترقی کے نئے رستے کھل رہے تھے خان صاحب نے آتے ہی اپنی حکومت بنتے ہی چین کے اوپر حملہ آور ہوئے عمران خان نے عوام کے لیے کچھ نہیں کیا ان کے دور میں مہنگائی اروج پر تھی کمر زمان قائرہ نے عمران خان کو کھری کھری سنا دی کہا انہوں نے دوست ممالک کو ناراض کیا اقتدار میں آتے ہی چین پر حملہ آور ہو گئے اگر عمران خان سے اقتدار واپس نہ لیا جاتا تو ملک کو مزید نقصان پہنچتا سوشل میڈیا پر بدتمیزی کے طوفان کو عمران خان کامیابی سمجھتے ہیں یہ ہمیں ایک دوسرے کے آمنے سامنے لا کر یہ سازش ہمیں بھائی کو بھائی سے لڑانے کی ایک سازش تیار ہے اس طرح کا ظلم اور اس طرح کی نائنصافی کہ دو بڑے مظالم تو اس کے پیچھے ہیں ایک تو مردم شماری میں ہمیشہ ہمیں کم گنا گیا تراجی میں سیاسی پارہ ہائے خالد مقبول صدی کی فاروق ستار سے ملنے جا پہنچے احتجاج میں شرکت کی دعوت بھی تھی فاروق ستار کا مکمل حمایت کا اعلان بولے متنازہ حلقہ بندیاں ہمیں لڑانے کی سازش ہے مردم شماری میں ہمیں کم گنا گیا میچ ابھی شروع نہیں ہوا ایک ٹیم کو پہلے ہی دو سو رنس دے دیے گئے ایمکیم نے نئی حلقہ بندیوں کے لیے احتجاج کی تاریخ بھی تبدیل کر دی ریلی اب نو کی بجائے گیارہ جنوری کو نکالی جائے گی الیکشن پندرہ تاریخ کراؤ آپ کہہ رہے ہیں متحدہ قومی مومنٹ پروٹیسٹ کرنے کا سوچ رہی کہ پندرہ تاریخ کو نہ کرائیں اگر کرائیں گے تب بھی کچھ لوگ خوش ہوں گے نہیں کرائیں گے تب بھی کچھ لوگ خوش ہوں گے اس لیے میں سمجھتا ہوں کہ تارگیٹ بجائے اس کی کم ان چیزوں کو اس طرح سے سوچیں تارگیٹ ہی چاہیے کہ کیا ڈیلیورنچ ہو رہی ہے کیا چیزیں بہتر ہو رہی ہیں کیا کام ہو رہا ہے اور اس کام کے اوپر فوکس کیا جائے ایم کیو ایم پلدیاتی انتخابات نہ کرانے کے لیے احتجاج کر رہی ہے اور جماعت اسلامی پندرہ تاریخ کو انتخابات کرانے کے لیے احتجاج کر رہی ہے ترجمان سندھ حکومت مرتضی وحاب کہتے ہیں ہم نے کراچی کی بہتری کا کام جاری رکھا ہوا ہے اور اسی پر فوکس کر رہی ہیں مرتضی وحاب نے کراچی میں پیڈیسٹرین ٹریل نہر خیام بوٹ بیسن کلپٹن کا بھی انتخاب کیا بلدیاتی انتخابات سے قبل پیپلز پارٹی کی سرگرمیاں بھی تیز بی پی کے زیر احتمام کراچی سب کے لیے ریلی نکالے گئی نصار کھوڑو بولے پہلی بار ہوا کہ کراچی کی ہر نشست پر ہمارا امیدوار ہے دیگر جماعتوں نے نشستیں خالی چھوڑ دی ووٹ کا حق عوام کو لازمی ملنا چاہیے کراچی میں سی بیو پر لڑکی کی خودکشی کیس کا ڈراب سین گوتا خوروں نے لاش نکال دی لڑکی کے ساتھ مبینہ زیادتی کا انکشاف پولیس نے ملزم کو بھی گرفتار کر دیا ایس ایس پی انویسٹیگیشن ساؤت زہدہ پروین کہتی ہیں ڈاکٹر شاند سلیم نے سارا ملی کو کرز دے کر جن سے تعلق پر مجبور کیا لڑکی کے پوست ماتم کے بعد مزید حقائق سامنے آئیں گے کراچی میں سی بیو پر لڑکی کی خودکشی کیس کا ڈراب سین گوتا خوروں نے لاش نکال دی لڑکی کے ساتھ مبینہ زیادتی کا انکشاف پولیس نے ملزم کو بھی گرفتار کر دیا ایس ایس پی انویسٹیگیشن ساؤت زہدہ پروین کہتی ہیں ڈاکٹر شاند سلیم نے سارا ملی کو کرز دے کر جن سے تعلق پر مجبور کیا لڑکی کے پوست ماتم کے بعد مزید حقائق سامنے آئیں گے ملک بھر میں کڑاکے کی سردی مغربی ہواوں نے رنگ جمع دیا پشاور اور سواد میں بادر برس پڑے پہاڑی علاقوں میں شدید برف باری ہر سو سفید اچھا گئی لوئر اور اپرچ اطرال میں ہر طرف برف ہی برف سیاہ لطفندوز ہونے پہنچ گئے پنجاب میں موسم عبر آلود میدانی علاقوں میں دھونٹ کر آج موسیقی